اللہ محمد الرحیم جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ حمد اللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ہوتا ہوں اور جو میرے پیارے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلام دھرکھیں آمین تو جی چناب سب چاگے سب سے پہلے تو میری آج سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کو جو میں آپ کو آج پکھانے والی ہوں بہت مزے کا ہے تو آئیں ہم دکھاتے ہیں کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے تو بیٹی کیا کر رہی ہے بیٹی دھو رہی ہے چار پائی کیونکہ ہمیں بہتیں تو ہر چی عمرات شیہ دن بعد میں چار پائی چینج کرتی ہوں اور بستر بھی چینج کرتی ہوں بستر بھی دھولائی کرتی ہوں ان چار پائی بھی چینج کرتی ہوں اور چار پائی بھی دھو دھی شیائے بھی دھول continu جی بے تھی ناری blast چار پائی دھو ری ہے اور خاص آپ کو ایک چیز اور بتکھاؤں وہ دیکھیںEEEE کس چیزکین ہیں دیکھیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ ہے کیا ان کا نام ہے جس کو پتے بھی کہتے ہیں اور متعاب کو کہتے ہیں ان کو پتے بھی کہتے ہیں اور عجیب سے جگہ ہے اور یہ کہ ně کو چیز مجھے لڑ جائے پہلے اس کو لڑیا مجھے لڑ جائے کیا اللہ خیر کرنا چنال بھی یہ پتے ہیں جن کو عینڈیا بھی کہتے ہیں کیا ان کا نام ہے اور میرے خیال ان کا کوئی نام نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی لگی ہیں پانچ چھوٹی لگی ہیں تو ہم نے کہا کہ لو جی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ہوں چھوٹی چھوٹی ہیں یہاں جی یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھے پھٹ ہے جب یہ بڑی ہوں گی تو ان کو کیسے کھانا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کیسے کھانا ہے کہ ان کو کٹنا چھری کے ساتھ اس کے اوپر نمک لگانا ہے مرچی لگانا ہے اور ان کے اوپر لیمن ڈالنا ہے پھر مزے سے کھائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے تو جناب آگے چلتے ہیں ہم ہم بچے کھیل رہے ہیں اور جو بیٹے وہ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میرے گورا وہ کہتا ہے پاتھیاں کا گورا بنانا ہے وہ باہر سے لے رہے ہیں پاتھیاں تو یہ دیکھیں پنجابی زبان میں کہتے ہیں تھاپیاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں تھاپیاں پاتھیاں اور آگے چلتے ہیں تو میں آئی ہوں بزار سے تقریباً میں تین ساٹھ تین بجے آئی میرے سر میں شتی درد ہو رہی تھی کیونکہ بچے کا انمیشن کروانا تھا اور تین چار دن ہو گئے بہت تھک گئی تھی اور خاص بات یہ ہے کہ میں نے میرے کے فون کیا مجھے لے کے جاؤ تو اس نے کہا خود بھی پیدل چل کے آجو پیدل ہم تینوں ماں بیٹا آئیشہ اور معظم علی اور میں ہم پیدل آ رہے تھے تو اوپر سے رکشہ آگیا تو جب رکشہ آگیا تو اس میں ہم بیٹھ گئے تھوڑا سا سفر کرنے کے لئے تھوڑا سا سفر کیا تو اس نے 50 رپیہ لے لیا تو بس گصہ بہت تھا گصہ سر کو چڑھا ہوا تھا کہ ہم چل کے آئے ہیں تو سر میں درد ہونے لگئی پھر میں نے چاہے کا کپڑے پڑے ہوئی تھی صبح میرے مشین میں ڈالے تھے تو میں نے کہا ان کو دھو دو تو میں نے تین چار پانچ سوٹ بیٹے کے دوئے ہیں پانچ سوٹ بیٹے کے دوئے ہیں اور ایک سوٹ میں نے اپنا دوئے ہیں اور ایک پیٹی کا اور ایک میرے بیٹی ہے بیاشا ہی ہے ڈویشن سے دیکھیں بچے کیل رہے ہیں تو آج خاص اور بات پی ہے کہ کافی دن ہو گیا بارشیں ہوتی رہیں تو آج وہاں سے جھڑو بھی لگایا ہے پیٹی نہیں ہاں جی ہاں جی تو آپ کو یہ بھی میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بیری ہمارے گھر میں جب صبح سپارہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو بیر وہاں کسی کے گھر سے توڑ کے لاتے تھے تو وہ خات دیتے ہیں تو آن کے یہاں مون کی گٹکیں وہ یہاں ڈال دیتے تھے وہ دیکھیں ماشاءاللہ بیری پیاری ہو گئی ہے کپنی خوبصورت ہے کسی آج رہنے توڑ نہیں نہیں کرو پنگے نہ لو اس کی کیا رہ دیں تو یہ دیکھیں ایک نہیں ماشاءاللہ ایک ادھر تھی وہاں مینگے نے کیا اس کیا کہ یہاں سے اندھی اٹھائی کی تو وہ سڑ گئے تو یہ ایک بیری ہے ماشاءاللہ دنوں میں کافی بڑی ہو رہی ہے اور ایک یہ تو یہ تو آپ نے دیکھا یہ ہمارے گھر میں انار ماشاءاللہ تو جی آج کا میرا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو پیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کے ساتھ کا شکریہ اور آپ اجازتیں ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ